شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لئے ہیں اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین ویلکم ٹو مائی چینل ہورر کہانی ٹی وی آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریف سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے میں میری انٹرسٹنگ ہورر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی وقاس احمد شیئر کر رہے ہیں مانچنسٹر سے وقاس کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ تانیا نامی خاتون کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق اٹلی روم سے تھا تانیا کہتی ہے کہ میں اٹلی کے رہنے والی ہوں تو ایک دفع ایسا ہوا میرے ایک دوست تھے تو ان کی شادی تھی تو اپنی شادی کے لیے جو علاقہ انہوں نے چوز کیا تھا وہ بہت خوبصورت کنٹری سائیڈ ایریا تھا ایک ٹاؤن سا تھا جیسے ویلش کائیڈ آف جگہ ہوتی ہے وہاں پر سارا سیٹ اپ تھا وہاں پر ایک فارم آوس بھی تھا اور ایک ہوتیل بھی تھا جہاں پر انہوں نے مہمانوں کے رہنے کا بندوبست کیا ہوا تھا میرے وہ بہت کلوز فرینڈ تھے تو مجھے ان کی شادی اٹینڈ کرنے جانا تھا جس جگہ پر ہم لوگوں کا سٹے تھا جیسے میں نے بتایا کہ ایک فارم آوس بھی تھا اور ایک ہوتیل بھی تھا اس طرف بہت زیادہ گرین بری تھی تو شام کا وقت تھا میں وہاں پر پہنچی ان سے ملی کچھ فنکشنز بھی دیکھے پیور وہاں کا جو اٹیلین کلچر تھا اس کی وہ شادی تھی کچھ پہلے فنکشن تھے کچھ بال میں تھے تو موسم بہت زیادہ خوبصورت تھا میں جلتی جلتی اسی گرینڈری میں تھوڑی آگے نکل گئی تو موسم جیسے میں نے بتایا کہ بہت خوبصورت تھا بادر بہت گہرے تھے تو شام ہوتے ہی وہ رات کا منظر پیش کرنے لگے جیسے میں بہت آگے کی طرف جانے لگی تو مجھے عجیب و غریب آواز آنے لگ گئی آواز ایسے تھی کہ جس طرح سے بہت زیادہ تکلیف میں کوئی جیسے کوئی بکری ہے اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے جیسے شیپس ہوتی ہیں بھیڑے ہوتی ہیں اور وہ چلا رہی ہے تب ہی میں نے دیکھا تو ایک سائٹ پر ایک زخمی بھیڑ پڑی بھی تھی اور اس کے بہت زیادہ خون بھی بہرہ تھا اس کے قریب بھی گئی اس سے پہلے کہ میں کسی کو بلا کر لاتی اس کو کوئی فرسٹ ایٹ دی جاتی مجھے اور آوازیں آنے لگ گئی یہ آوازیں اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی جیسے میں نے وہ آوازیں سنی اس شیپ کو میں نے وہی پر چھوڑا میں تھوڑی آگے بڑھنے لگی تو جو منظر میں نے دیکھا وہ دل دہلاتے نے کے لیے کافی تھا وہاں پر ایک اور شیپ تھی جس کو دو حصوں میں کسی نے تقسیم کیاوا تھا اور وہ ایک بیحانک مخلوق ایک خوفناک ایک ہورر کریچر اس کو بیٹھ کر وہاں پر نوچ نوچ کر کھا رہی تھی وہ کوئی جانور نہیں تھا اس کا وجود بہت بڑا تھا ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے بقاعدہ ایک انسانی وجود ہے اتنے لمبے لمبے دانت اتنے بڑے بڑے ہاتھ تھے اس کے آنکھیں اتنی بڑی تھی اور انگارے جنسون میں سے انگارے نکل رہے تھے وہ جو بھی مخلوق تھی اس نے اس کو میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کو چیر پھاڑ کر کھانا شروع کر دیا اب میں وہاں پر اس کنڈیشن میں تھی جس طرح سے بلکل مجھے سکتا سا ہو گیا ہے خوف کے عالم میں میں بھاگنا بھی چاہ رہی تھی تو میرے قدم وہاں پر رک گئے تھے میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس مخلوق نے اس کو جیسی کھایا آسمان کی طرف وہی کالے رنگ جیسے دھوئے کے فارم میں اوپر گئی اور غائب ہو گئی میں بھاگی وہاں سے واپس میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی میں تھر تھر کام پر رہی تھی میں اس حد تے خوف زیادہ تھی کہ میرے ذہن میں وہ جو زخمی ایک بھیڑ تھی اس کو بھی بچانے کی مجھ میں ہمت نہیں رہی میں واپس آئی وہاں پر بہت زیادہ ایک گیس تھے مجھے لگا کہ اگر میں نے یہاں پر کس شور شرابہ کیا تو ان کا فنکشن خراب ہو جائے گا وہ چپ کر کر کمرے میں چلی گئی اسی خوف کے عالم میں وہ رات گزر گئی صبح میں نے کچھ فنکشن رہ ٹینٹ کیے اور ان سے معذرت کی کہ میرے تبیہ ٹھیک نہیں ہے اور واپس روم آگئی وہاں پر جب میں آئی تو وہاں پر ایک چرچ تھا میں وہاں پر گئی وہاں پر ایک نن تھی ان سے جا کر میں نے ساری بار ڈسکس کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بعض مخلوقات اپنا آپ ظاہر کرتی ہے اور وہاں پر جس جگہ پر تم گئی تھی وہاں پر وہ ایک ایسی مخلوق تھی ایک ایسی جسے پچھل پیری چوڑیل ہم کہتے ہیں وہاں پر موجود تھی جس نے ان کو اپنا شکار بنایا تھا بعض اوقات یہ خود جانوروں کے روپ میں آ جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ انسانوں کو اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ سب کرتے ہیں اچھا ہوا جو تم وہاں سے نکل آئی اگر تم اس کے قریب چلی جاتی یا اس وقت اس کو پکار لیتی تو وہ اس کو چھوڑ کر تمہیں نشانہ بنا لیتی میں بہت ڈر گئی اس کے بعد کبھی بھی میں کسی ایسی جگہ پر اگر کبھی میں کسی انناون جگہ پر جاتی بھی ہوں جس کو میں نے پہلے وزٹ نہیں کیا ہوتا تو میں اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے آگے بلکل بھی نہیں جاتی کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس جگہ پر کون سی چیز ہو سکتی ہے یہ ایک سٹوری تھی تانیا کی جو وقاس احمد نے شیئر کی بہت یکریہ وقاس صاحب کا بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی حسن شیئر کر رہے ہیں لاہور سے حسن کہتے ہیں میں لاہور کا رینے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنے زنگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں آج سے پانچ سار پہلے کی بات ہے گرمیوں کا ہی موسم تھا مجھے بہت زیادہ شوق تھا پتنگ بازی کا میں بہت زیادہ پتنگ بازی کیا کرتا تھا کبھی کبھی گھر والوں سے چھپ کر بھی کر لیا کرتا تھا تو ایک دفعہ ایسا ہوا ہم لوگوں کی گھر میں ہم لوگوں کی ریلیٹیف ضائفت ہیں ان کے بچے تھے وہ لوگ مجھے بلکل بھی پتنگ اڑانے نہیں دے رہے تھے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے کبھی کوئی میرے پتنگ چھیڑتا تھا کبھی کوئی دور کو چھیڑتا تھا میں ان سے بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا ہم لوگوں کی گھر کے ساتھ والا گھر چھوڑ کر تیسرا گھر تھا وہ خالی تھا وہ گھر تقریباً ساتھ والے جنیبر تھے وہ بھی میرا ایک دوست تھی تھا امیر اس کا نام تھا میں نے امیر سے کہا کہ مجھے ادھر جانا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ امیر جو تھا وہ کہی جا رہا تھا تو وہ نیچے چلا گیا اس کی چھت پر میں پھلان کر اس گھر کے اوپر چلا گیا گھر بالکل خالی تھا میں جب اس چھت پر اترا میں نے اپنے پتنگ رکھے دور رکھی تیسر چھت کے اوپر میں جا کر پتنگ اڑانے لگا کافی انچی وہ جگہ تھی ہوا بھی بڑی اچھی چل رہی تھی اور میں بڑے اچھی طرح سے پتنگ اڑا رہا تھا وہاں سے ہمارے گھر کے بچے آوازیں بھی دے رہے تھے ان کی طرف میں نے دھیانی نہیں دیا میں اتنا مہم ہو گیا اتنا مگن ہو گیا پتنگ بازی میں کچھ یہ آئیڈیا ہی نہیں ہوا کہ مغرب بھی ہو چکی تھی مغرب کی آسان ہو چکی تھی جیسے گرمی کے موسم میں مغرب کے وقت اتنا اندھیرہ نہیں ہوتا تو میں نے سوچا ابھی چلا جاتا ہوں یہی کرتے کرتے ابھی چلا جاتا ہوں ایک دم سے جیسے ہی میں ابھی پتنگ اڑا رہا تھا اندھیرہ زیادہ زیادہ ہونے لگا تو میں پتنگ اتارنے لگا تو مجھے ہسنے کی آواز آ رہی تھی ہسنے کی آواز ایسی تھی جس طرح سے ایک بچہ ہستا ہے اور ایک عورت ہستی ہے بڑی انچے کہکوں کی آواز سے آنے لگی مجھے لگا کہ امیر لوگوں کی گھر میں شاید کوئی ہوگا میں نے اپنے پتنگ اتارے وہاں سے سب کچھ سمیٹا ابھی دور جیسے ہی میں اپنی دور لے پیٹنے لگا تو ایک دم سے ایسا لگا جیسے دور کو کوئی کھینش رہا ہے کیونکہ میرے پاس کافی زیادہ دور تھی تو جو اس کا ایک دوسرا میرے پاس جو وہ بال سا تھا دور کا اس کو جیسے کسی نے کوئی کھینش رہا تھا تو مجھے لگا کہ شاید یہ نیچے گر گیا اور اٹک گیا ادھر سے میں کھینش رہا تھا ادھر سے جیسے کوئی نیچے سے کھینش رہا تھا اس نے بہت تیزے سے کھینشا تو میرے ہاتھ پر جیسے وہ دور لگی اور کٹ سا آ گیا خون کے کترے بھی جیسے وہاں پر گرے میں تھوڑا سا ڈر گیا کیسے کوئی کھینش سکتا ہے میں نے جلدی جلدی سے چیزیں اٹھائیں اور امیر کے چھت پر میں نے جیسے ہی پھینکی اوپر سے ہی پھینک دیئے پتنگ بھی اور دوریں بھی اور سوچا کہ نیچے سے دور لے کر تو ابھی پھلانگ جاؤں گا سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آیا تو میں نے بہت بہانک ایک عورت اور ایک بچے کو دیکھا وہ بلکل سیڑھیوں میں سامنے بیٹھے ہوئے تھے زمین پر اس عورت کا اتنا بڑا سر تھا اتنا خوفناک چہرہ تھا اور بچے کا بھی چہرہ بہت ڈرامنا تھا وہ ایسے اس دور کے ساتھ کھیل رہے تھے اس سکت ان لوگوں نے میری طرف دیکھا ہی نہیں میں ابھی پانچویں چھٹی سیڑھی پر تھا ساتھ ہی دیوار تھی میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ میں نے ادھر سے چھلانگ لگا دی پتنگ بھی نہیں اٹھائی دور بھی نہیں اٹھائی چکھیں مارتاوا بھاگا امیر لوگوں کے گھر میں بھی میری چھلانگ لگانے کی آوازیں وہ لوگ بھی اوپر بھاگئے ادھر سے اپنے گھر بھی جیسے میں اپنی دیوار کے اوپر میں نے چھلانگ لگا میں ادھر ہی گرار بے ہوش ہو گیا میرے گھر والے اوپر بھاگے کہ یہ چھت سے دیوار سے گر گیا وہ لوگ ڈر گئے امیر کے گھر والے بھی اوپر آگئے ان لوگوں نے بھی بتایا کہ بھی اس نے ہماری چھت پر پہلے چھلانگ لگائی ہے اس گھر سے خوفناک آوازیں گونج رہی تھی اور وہ رونے کی آواز بلیوں کی لگ رہی تھی ان کے امی بھی بہت ڈر گئی وہ لوگ بھی نیچے چلے گئے میرے ابو بھائی جیسے کیسے کر کے مجھے نیچے لے کر آئے جب میں جا گا تو میرا جو ہاتھ جہاں پر وہ ڈور لگی تھی میرا ہاتھ نیلے رنگ کا ہو گیا تھا ایسے لگتا ہے جیسے میرے اس ہاتھ پر کسی نے بہت زور سے جیسے کوئی دانت گاڑے ہیں ایک جگہ پر یہ بھی نشان تھا اور جیسے کسی نے بقاعدہ خون میرے ہاتھ سے پیئے میں اتنا ڈرہ ہوا تھا میں نے گھر والوں کو ساری بات بتائی کہ میں نے اس گھر میں ایسے ایسے کسی مخلوق کو دیکھا ہے امی بہت زیادہ مجھے ڈانٹ رہے تھے مہمان پی آئے ہوئے تھے سب پریشان ہو گئے مجھے وہ سب بخار تھا پھر ان میں ایک بڑی خاتون تھی جو ہم لوگوں کے گھر مہمان تھے انہوں نے قرآن پاک پڑا مجھے دم کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ جس گھر میں یہ گیا تھا وہاں پر جنات اور چڑے لافت کا بصیرہ تھا اس نے اس کے ہاتھ کا خون پیئے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کسی عامل کے پاس لے کر جائیں ورنہ وہ اس کو جانی نقصان بھی دے سکتے ہیں اب رات ہوگی تھی یہاں پر تو میرے والدین کسی عامل کو جانتے بھی نہیں تھے اگلے دن میرے والدین صاحب مجھے لے کر داتا صاحب کے وہاں پر جب گئے تو وہاں پر ایک بزرگ پیٹھتے تھے اکثر عبون کے پاس جایا کرتے تھے ان کو سارا ماجرہ بتایا تو انہوں نے بھی میرا ہاتھ دیکھا انہوں نے بھی یہی کہنا تھا پھر انہوں نے ایک تعویز بنا کر دیا وہ تعویز میں نے اپنے گلے میں پہن لیا سختی سے انہوں نے منع کیا کہ تم نے مغرب کے بعد چھت پر نہیں جانا تمہیں کوئی راستے میں کوئی ایسا عورت کوئی بچہ کوئی مرد ملے جس کو تم نہیں جانتے کوئی اجنبی ہو اس کی بات بھی نہیں سننی اور اس کے ساتھ بھی نہیں جانا کیونکہ وہ کوشش کریں گے کیونکہ انہوں نے تمہارے ہاتھ کا خون پی لیا ہے شاید وہ تمہیں نقصان پنجانے کی کوشش کریں میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا اس بات کو تقریباً دو ماہ گزر گئے دو ماہ کے بعد میں شام کا وقت تھا میں باہر نکلا اپنے دوست سے ملنے کے لیے جا رہا تھا میں بھول نہیں گیا اس چیز کو کافی عرصہ اس بات کو گزر گیا ان بیٹوین میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ بھی نہیں ہوا جیسے ہی میں اپنے گھر کی گلی سے میں نے ٹرن لیا تو وہاں پر ایک بیری کا درخت ہوتا تھا اس کے نیچے مجھے ایک عورت نظر آئی اس عورت نے سفید کلر کی چادر لی ہوئی تھی کافی لمبا سا قرد تھا مجھے کہنے لے گی بیٹا مجھے فلان کے گھر جانا ہے تو مجھے ان کے گھر چھوڑا ہوگے تو میں نے کہا میں ان کو جانتا تھا میں نے کہا جی میں آپ کو چھوڑ دے تو میرے ذہن سے ان بزرگوں کی بات ہی نکل گی تعویز میرے گلے میں تھا میں نے تعویز نکال کر ویسے ہی میں نے شرٹ سے باہر کیا مجھے چپ رہا تھا جیسے میں نے تعویز باہر کیا تو وہ میرے سے آگے آگے چلنے لگ گئی اتنی تیزی سے وہ چلی وہ دس قدم چلی اور وہ غائب ہو گئی اور جس وقت وہ میرے سے آگے جا رہے تھے اس کے پاؤں ہلتے تھے مجھے وہ بات یاد آئی میں واپس بھاگا گھر میں اتنا ڈر گیا میں نے امی کو بات بتائی امی نے ابو نے کہا کہ تمہیں منع کیا تھا کہ کسی کی تمہیں بات نہیں سننی اس کے بعد میں نے اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا اس کے بعد بھی تین چار بار میں ایسا تھی حادثہ ہوا ہے کہ مجھے کسی نے روکنے کی کوشش کی ہے راستے میں دفعہ کالج واپسی پر ہوا تھا وہ ایک آدمی تھا وہ بھی درکھ کے نیچے ہی کھڑا تھا اور ایک دفعہ پچھلے سال کی بات ہے میں اپنے آفیس سے باہر آ رہا تھا تو اس وقت بھی مجھے ایک بڑی خاتون نے روکنے کی کوشش کی تھی کبرستان کے باہر میں نہیں رکا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی چیزیں ہیں وہ ابھی بھی میرے تققب میں ہیں لیکن میں اب تاویز گلے میں رکھتا ہوں نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مامتوں کہ اللہ میری حفاظت کرے یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ حسن آپ کا نسل یہ تھی آج کی خوفناک کہانی اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانییں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی نشیرمیر ففٹی سیون اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنی دھیرو دعا میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھے گا thank you for listening my stories stay blessed اللہ نکھے بار